نوشکار میں ہوں ڈوکٹر کے ویرائے فارمل ایڈوائزر گورنمنٹ افن سیٹی اف ڈیلی جب سے آٹی ایک بنا ہے تب سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں بلکہ یوں کہا ہوں کہ ڈلی کا جو رائٹ تو انفرمیشن ایک دوزار ایک ہے وہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ سے میرے ہی ڈسک سے سٹارٹ ہوا کیونکہ اس کی بہت اچھے اچھے پرنام ہم نے دوسری سٹیٹوں میں دیکھے ڈلی ہی نہیں بھارت ہی نہیں بلکہ پورے ورڈ آور میں اسی سے زیادہ دیشوں کے اندر سیمیلر ایکٹس بنائے گئے ہیں تاکہ سٹیزنز کو ایز ای میٹر آف رائٹ سوچنا دی جا سکے اور وہ اس کا صدبیوک کر سکے پرنتو ہمارے یہاں یہ ایکٹ لاغو ہونے کے بعد جو ہم نے ویشلیشن کیا اسے ایسا پتہ لگا کہ لگ بگ پانچ پرسنٹ اپلیکنٹ ایسے ہیں جن کو سوچنا کیا وشکتہ ہی نہیں پرنتو وہ کومنٹ سرونٹ کے ساتھ کچھ بدلہ لینے کی بھاونہ سے یا ان کو تکلیف پچھانے کی بھاونہ سے یا ان کو حریس کرنے کی بھاونہ سے انیسیسری آرٹ یہی لگا دیتے ہیں اور جب ہم اس کا اتر بنا کر ان کو بھیجتے ہیں تو وہاں سے پوسٹر ڈاک واپس آ جاتی ہے کہ یہاں اس نام کا کوئی بھی اکتی نہیں رہتا ایسے میں ناکیول گورنمنٹ کی ریسورسز کا ویسٹ فول ایکسپینٹیچر ہوتا ہے بلکہ گورنمنٹ کا جو انہیں لوگوں کا انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس میں بھی بادائیں آتی ہیں اس لیے ہمیں سادہن رہنے کی وشکتہ ہے کہ ہم آرٹی آئی اسی سمیں لگائیں جب اس کی شہدنا ہمیں ہو کیول تھرڈ پارٹی کو پریشان کرنے کے انگل سے ہمیں کوئی آرٹی آئی نہیں لگانا چاہیے دوسری بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے اپلیکنٹس آرٹی آئی مافیا سے حساب کتاب چکانے کے لیے آرٹی آئی لگا دیتے ہیں اس کا انڈ پر نام بہت گلت نکل رہا ہے پورے کنٹری میں لگ پک تیس سے زیادہ اپلیکنٹس کی موت ہو گئی ہے جس میں بھو مافیا خرن مافیا پیٹرول مافیا اتیادی نے ان کے ساتھ واردات کر کے ان کو رستے سے ہٹا دیا ہے تو ایسے مافیاوں سے بھی پنگا لینے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے آرٹی ایسی بھی لگائی ہیں جس کے ساتھ گورنمنٹ سرونٹ فیل کرتا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ میٹر پر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں بار بار سیم اپلیکیشن لگانے کا کیا فائدہ جو اپلیکیشن میں آپ کو پہلے سوچنا دی ہے کوئی اپلیکنٹ کو بار بار دی جائے گی پرنتو اس کے اوپر جو ہے گوجرات انفرمیشن کمیشن نے بہت سیریس ڈیس کو لیا ہے اور لگ بھگ دس اپلیکنٹس کو ڈی بار کر دیا ہے کہ وہ بھوشے میں آرٹی ای کے مادیم سے کوئی بھی اپلیکیشن نہیں لگائیں گے حالانکہ آرٹی ای کے اندر ایسا کوئی پرابدھان نہیں ہے پرنتو انہوں نے کچھ ہائی کوٹس کی ججمنٹس کو حوالہ دیتے ہوئے ایسا پرابدھان اپنے ہت میں نکال لیا ہے اس کے علاوہ گوجرات انفرمیشن کمیشن نے کسی اپلیکنٹ کے اوپر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے یہ بھی حالانکہ ایکٹ کے اندر پرابدھان نہیں ہے پرنتو انہوں نے کسی نہ کسی ہائی کوٹ کی ججمنٹ کی آرٹ کے اندر ان چیزوں کو لگانا شروع کر دیا ہے ایسی میں جو ہے آرٹی آئی بدنام ہوگی آرٹی اے کے اندر بابو جو ہیں پریشان ہوں گے وہ آپ لوگوں کا روز مرہ کا کام ہٹا کر آرٹی اے کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں جس سے جو ہے روز مرہ کے کام میں باد آئیں آتی ہیں دلی سرکار کے اندر بھی دو چار کیسے ایسے سامنے آئے جس سے ایک کیس میں تو آئیڈنٹی فائی ہو گیا کی یہ بندہ جو ہے یہ ویتی جو ہے کون ہو سکتا ہے جو بار بار اس آسپیکٹ کے اوپر انفرمیشن مانگ رہا ہے with the requisite inquiries یہ پتہ لگا کہ وہ اپنی پرموشن کے angle سے بار بار services department کو harass کر رہا تھا اور اس کے signatures اور اس کے representations کا اس کے ساتھ link بھی ہمیں مل گیا جس کے بعد اس کے اوپر departmental action start کر دیا گیا کہ آپ کسی انہی وقتی کے نام سے impersonation کیوں کر رہے ہیں تو اس پرکار سے rta act کا misuse کرنا جو ہے بابوں کے لیے بھی دکھدائی ثابت ہو جاتا ہے mcd کے اندر ایک discurrental بابو جی نے free میں rta لگانے کیے so chief اور وہ mcd office کے بار بیٹھ گئے کیونکہ وہ خود ہی mcdc پریشان تھے اور وہ بار بار کیونکہ ins and outs جانتے ہیں ایسی inconvenient rta لگانے لگ گئے کہ جس سے mcd کا کام جو ہے اوپر بادھک ہونے لگ گیا اس پرکار سے every action has equal and opposite reaction یہ third law motion کہتا ہے جدی citizens نے آپ کو پریشان کیا تو بابو لوگ ان کو پریشان کریں گے اور جدی بابو نے citizens کو پریشان کیا تو وہ ان کو پریشان کریں گے اس پرکار سے rta act کا دروپیو ہمیں کسی نہ کسی حالت میں رکنا پڑے گا جب بھی rta آپ کو لگانے کی اوشکتہ پڑے تو آپ اوشک لگائیں سوچنا مانگنا آپ کا عدکار ہے پرنتو بیکار کے applications لگا کر کر کسی کو harass کرنے کے انگل سے کسی کو دکھی کرنے کے انگل سے یا کسی بابو کو پریشان کرنے کے انگل سے rta لگانا اوشکت نہیں ہوگا کچھ caseوں میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ applicants کو department میں بلا کر اس کے بعد harass کیا جاتا ہے thresh کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے یہ بھی انوشکت ہے اگر ایسے معاملے ہوں تو وہاں آپ کا حق ہے کہ آپ complaint کر کے ان ادھکاریوں یا کرمچاریوں کے ورود کاروائی کی مانگ کر سکتے ہیں rta کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا حق ہے اور rta نہیں لگائیں گے اور آپ کو دکھی کیا جائے گا پرنتو rta کا misuse بھی جو ہے یہ کرنا بھی انوشکت ہے ایک case میں ایک ایسے جو مہودے نے بتایا کہ ان کو کوئی لیڈی جنرلیسٹ پریشان کر رہی ہے اور ہر ہفتے اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ ان سے اب جو ہے harassment کی فیس وصول نہ چاہتی ہے تو ان پرگار کے ایکس جو ہیں ان کو ہمیں روک نہ ہوگا تب ہی rta کا صدبیو کو پائے گا جدی ہم rta دوسروں کو پریشان کرنے کے لگائیں گے تو rta کا محتوی ختم ہو جائے گا شروع میں جب rta 2001 میں لگا تھا تو ہمارا انڈیا کا rta ایکٹ پہلے یا دوسرے ستھان پر کئی سال تک رہا پرنتو with the passage of time inconveniences کو دیکھتے ہوئے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے پی آئیو مہودے نے اپلیٹ آتھارٹیز نے اس کو lenient delayنا شروع کر دیا پھر the result آج چوتھی پانچی چھٹی position پر آ گیا ہے تو rta جو کم ہے تو سمجھیں یہ جنتہ کو سوچنا دینے کے لیے بنا ہے نہ کہ سرکاری تنتر کو harass کرنے کے لیے بنا ہے آپ کو جو بھی سوچنا چاہیے جس سے آپ کا بھلا ہوتا ہو آپ کا کوئی کام نکلتا ہو آپ کو جو ہے کوئی problem resolve ہوتا ہو تو عوشہ مانگیں اپنا صحیح نام پتہ دیں صحیح information مانگیں اور اس کے بعد آپ کو وہ سوچنا مل جانی چاہیے سمیں بد طریقے سے نہیں تو ان عدکاریوں کرمچاریوں کو دنڈد کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں میں نے ایک rta application کے بارے میں پڑھا وہ 110 پیج کی rta application کسی سجننے لگا دی اسی پرکار سے upsc میں بھی کسی نے سات سو سے زیادہ پرشنوں کا ڈے لگا دیا جس کے اندر تین چار پرشن ہر پرشن کے اندر ہوتے تھے تو اس پرکار سے اتنی voluminous information جو آپ کے کسی کام بھی نہیں آنی ہے اس کو مانگنا سے کیا فائدہ آپ اتنے ہی سوچنا مانگیں جس کی آپ کو وہ شکتہ ہے rta act میں پراؤدان ہے کہ آپ پہلے inspection بھی کر سکتے ہیں جدی آپ کو کوئی سوچنا چاہیے تو آپ پی آئیو مہدے یا assistant public information officer مہدے سے جا کر سمپر کریں اور پوچھیں کہ مجھے اس پرکار کی information چاہیے کیا آپ مجھے مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اس سے آپ کا بھی کام آسان ہو جائے گا اور concern department کا بھی کام آسان ہو جائے گا کیول ہنچ کے حساب سے آپ دنیا بھر کی information مانگ لیں جس کو collection کے اندر ہمیں برسوں لگ جائیں مہینوں لگ جائیں اور آپ کا purpose بھی سرو نہ ہو تو ایسی rta کا کیا فائدہ ہے اسی پرکار سے اب recently جو 2012 کے اندر ایک commitment ہوا تھا اس میں section 3 میں پراؤدان کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی rta application پانچ سو شبدوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پرنتو اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس سے بڑی بڑی لمبی لمبی applications لگا دیتے ہیں وہ normally applications reject نہیں کی جاتی پرنتو اس سے لوگوں کا کام بڑھ جاتا ہے پی آئیوز کا کام بڑھ جاتا ہے انیہ دیکاریوں کا کام بڑھ جاتا ہے جس کو سو چاروں روپ سے چلانے کے لیے ہم سب کا کرتا ہے کہ ہم ملیور کا کام کریں اسی لیے rta کے اندر special پراؤدان ہے کہ applicant کے ساتھ ہم جو لوگ جو ہیں consume park رکھیں ان کو جو information چاہیے ان کو inspect کروا دیں جدی ہمارے پر لفد ہے تو اس کو provide کر دیں جدی section eight nine eleven twenty four کے انترگات وہ روکی نہیں جا سکتی یدی کوئی information روکی جا سکتی ہے تو کیول کچھ classوں کے اندر ہی روکی جا سکتی ہے یا کوئی high court یا supreme court کے decision zone یا center information کے commission کے guidelines دوں تب ہی روکی جائے گی ورنہ normally آپ جو بھی مانگیں گے یدی وہ upload ہے تو آپ کو دیا جائے گا پرنتو آپ سرکار سے یہ بھی expect نہ کریں کہ جو سوچنا ہمارے پاس upload نہیں ہے وہ آپ کے لئے create کی جائے گی اور آپ کو provide کی جائے گی سوچنا آپ کا حق ہے مانگیے پرنتو وہی سوچنا مانگیے جو سرکاری دستاویز کے اندر upload ہو records کے اندر upload ہو computers کے اندر upload ہو پرنتو اگر وہ destroy ہو چکی ہے rules and regulations کے انترگات available نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ہم اس کو reconstruct کرنے کے میں سکشم ہو پائیں گے قطعہ آپ سے نویدن ہے کہ آپ rtai میں وہی سوچنا مانگیں جو record based ہو ہنچ کے اوپر آپ کوئی بھی rtai نہ لگائیں اور ایسے کرنے سے ہمارا کام بھی رکھتا ہے اور آپ کو بھی rtai نہیں ملتی جو آپ نہیں ملتا اس کے بعد ایک ایسا impression create ہو جاتا ہے کہ سرکاری تنتر جو ہے ہم سے cooperate نہیں کر رہا تو سرکاری تنتر بھی ایک limit کے اندر بندہ ہوا ہے جدی record upload ہے تو سمیسے میں گندر دینے کا پریاس کرے گا جدی record upload ہی نہیں ہے تو کیسے دے گا کچھ cases میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس already record ہوتا ہے پرنتو وہ بار بار اسی کو مانگ رہے ہیں ایک case ministry کے اندر ایسا ہوا کہ انہیں department سے information مانگی اور وہ جو اب اس کو delay سے ملی تین چار دن delay ہو گیا تو second appeal میں جا کے کہتا ہے sir information تو میرے پاس already upload ہے میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سمیسے کے اندر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے تو اس پرکار کا examination لینا یا ٹیسٹ لینے کی کیا عوشتہ ہے جس کی information آپ کے already pockets میں available ہے تو ایسے caseوں کو avoid کرنے کا پریاس کریں نمبر ایک جو بھی آپ کو سوچنا چاہیے concern department کے اندر ہی apply کرنے کا پریاس کریں نمبر دو جدی آپ بھی بیل نہیں ہیں تو دس روپے کی فیس یا جو بھی نردارد فیس ہے وہ away share دیں نمبر تین یدی آپ بی پیل ہیں تو below poverty line کا certivate دیں تاکہ آپ کو free of cost information دی جا سکے واہ آپ سے application کی کوئی بھی فیس نہ مانگی جائے نمبر چار یدی آپ کو سوچنا ملنے میں کوئی دیری ہوتی ہے تو آپ پراثم appeal میں جائیے وہاں بھی اگر پیتاریس دن کے اندر اتر نہیں ملتا تو آپ second appeal کے لیے center information commission یا state information commission کے اندر جا کر اپنی application file کریں ان دونوں appeals کے لیے آپ سے کوئی فیس نہیں مانگی جائے گی appeal file کرنے کے لیے جو ہمارے rules ہیں ان کو ضرور follow کریں انس میں سب سے پہلی requirement ہے کہ آپ نے جو away then پہلا دیا تھا اس کی copy لگائیں جو اتر یدی کوئی آیا ہے تو اس کی copy لگائیں جدی اس اتر سے سنتوش نہیں ہے تو کیوں سنتوش نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے اس کے لیے چاہیے آپ کو justify کرنا ہوگا تاکہ ہم آپ کو دے سکیں تو اس پرکار سے نیموں کا پالن کرنے سے کام جو ہے سوچاروں روح سے چلے گا اور آسان ہو جائے گا نہ آپ کو دکھت آئے گی نہ سرکاری تنتر کو دکھت آئے گی اور آپ کے application سمیں بد طریقے سے نپٹانے کا پریاس بھی کیا جائے گا جدی آپ کو ایک سے زیادہ دفتروں سے information چاہیے تو قرپیا الگ الگ عویدن لگانے کا پریاس کریں اور ورنہ آپ اس department میں جا کر پوچھ لیں کہ مجھے آپ کے یہاں سے یہ information مل سکتی ہے اس کے علاوہ یہ یہ کہاں سے مل سکتی ہے وہ آپ کو guide کرنے کا پریاس کریں گے پرنتو ایک کی application میں آپ دس پندہ departments کی information مانگ لیں گے تو اس سے اس department کا کام تو بڑے گا ہی پرنتو آپ کو سوچنا اپلپ سمیں پر نہیں ہو پائے گی اور اس کو transfer کرنے میں جو سمیں لگے گا وہ آپ کے خاتے میں چلا جائے گا اس پرکار سے RTA Act کا صدیو پیو کرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ ہمارا کام بھی کم کریں اور maximum سوچنا ہمارے act کے انصار website پہ دینے کا بھی پراہدھان کا رکھا ہے بہت ساری organization نے بہت ساری سوچنا آپ کو website پر اپلپ کرا رکھی ہے پہلے آپ ان کو دیکھنے کا پریاس کریں کیا اپلپ سوچنا کے اندر آپ کے پاس جو چاہیے وہاں اپلپ ہے جدی نہیں ہیں تبھی RTA لگائیں ورنہ RTA لگانے کے بینا ہی آپ کو بہت ساری سوچنا مل جائے گی کچھ سوچنا ایسی ہوتی ہے جو across table بھی آپ کو مل سکتی ہے تو اس کو ویسے پراپ کرنے کا کشٹ کریں نہ کہ RTA کے مادیم سے ہر سوچنا کو مانگنے کا پریاس کریں اس پرکار سے چھوٹے چھوٹے tips ہیں چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں کو آپریشن سے ہی کام چلے گا سرکاری تنتر آپ کے ساتھ کو آپریٹ کریں آپ لوگ سرکاری تنتر کے ساتھ کو آپریٹ کریں نہ ان کو پینلٹی کا ڈر ہو نہ آپ کو information نہ ملنے کی کوئی دکت ہو اس پرکار سے آپ سے نویدن ہے سبھی اپلیکنٹ سے نویدن ہے کہ آپ لوگ جو ہے کسی نہ کسی پرکار سے public کی طرف سے ہمیں harassment نہ ہو اور ہمارے سرکاری تنتر کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کا بھی کام چل جائے اور سرکار کا کام بھی روز مر رکھا چلتا رہے اور RTA جو ہے ایک دوبارہ سے first اور second آنا شروع ہو جائے کچھ سٹیٹ گورنمنٹس نے اپنے اپنے RTA روز بنا رکھے ہیں وہاں پر ان RTA روز کو فالو کرنے کا پریاس کریں تاکہ آپ کی application reject نہ ہو جائے سینٹرل گورنمنٹ نے کیول RTA روز دوزار بارہ بنائے ہیں جس میں ایک تو prescribed fees ہے دوسرا second appeal کیسے کی جانی ہے اس کے لئے کیا پرافدان ہے کیسے appeal کی جائے گی online بھی appeal کی جا سکتی ہے online RTA بھی بھیجی جائے سکتی ہے by post RTA بھی بھیجی جائے سکتی ہے اور RTA ریسیب کرنے کے لیے ہر office کے اندر assistant public information officer اور information officers بھی آپ کی سائیتہ کے لیے بیٹھے ہیں ہیں وہ نہ کہ اول اپنے department کے RTA لیتے ہیں بلکہ انہیں میں بھاگوں کے RTA لے کر بھی ان کو پہنچانے کا کارے کرتے ہیں within five days وہ اس کو دینے کا پریاس کریں گے اس پرکار سے آپ RTA لگائیں اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کا صدوبیوک کریں دھنیا بات next series میں کسی اور topic پہ آپ سے بات کریں گے อยی اٹھائیں اور دے لگائیں گے مجدی Och Deadpool